موسیقی 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 سعودی عرب کشید کی کم کرانے کے لیے پیش پیش سعودی وزیر خارجہ آدل الجبیر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں آدل الجبیر سعودی ولیہید شہزادہ محمد بن سلمان کا اہم پیغام پہنچائیں گے دنیا پاکستان کے جذبہ خیر سگالی کی معطرف قوام متحدہ کا بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کے اعلان کا خیر مکت وزیر آزم کا ترک صدر سے رابطہ طیب اردوان نے بھی بھارتی پائلٹ کی رہائی کے فیصلے کو سراہا موسیقی پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن پر لڑسہ کاری کر دیا بھارتی میڈیا کا پاک فضائیہ کے صلاحیتوں کا احترام پاکستانی تیاروں نے صرف نووے سیکنڈ میں ہمارا ایک مک تیارہ گرایا فضائیہ کی تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا بھارتی میڈیا کا اعترام ملکی ائرپورٹ پر فضائی آپریشن آج سے بحال ہوگا سیول ایوییشن کی جانب سے آج دپہر ایک بجے کے بعد فضائی آپریشن بحال کرنے کا امکان ملکی اور غیر ملکی ائرلائنز کو آگاہ کر دیا گیا خطے میں کشیدہ صورتحال کے باعث فضائی حدود بند کی گئی تھی مقبوزہ کشمیر میں بھارتی بربریت اروج پر زلاک پوڑا میں بھارتی پورسز کا نام نہاد آپریشن جاری گھر گھر تلاشی کے دوران دو نے ہتے کشمیریوں کو گولیاں مارک شہی کر دیا وادی میں آج بھی ہٹا کابیس انتظامی انیس رینگر اور بچکام میں بھی انٹرنیٹ سروس بند کر دی بھارتی پائلٹ کو رہا کر کے ثابت کر دیا کہ ہم آمن کے خواہہ ہیں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی میڈیا سے گفتگو علیم خان بولے مودی کے الیکشن سٹنڈ کھاتے ایک خطے کے ام کو تباہ کر رہے ہیں پائلٹ کی رہائی تمام سیاسی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے وزیر بلدیات سن سعید غنی کا کہنا ہے کہ اچھا ہوتا کچھ پاکستانی قیدی بھی رہا ہو جاتے مگر بھارت سے اچھے رویے کی امید نہیں نواز شریف نے اسلاحباد ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا الازیزیہ ریفرنس کی سزا موطلی اور زمانت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست آئے ہائی کورٹ کا پچیس پروری کا فیصلہ کا لدم قرار دینے کی استداء وقیق خاجہ حارس نے موقف اپنایا کہ نواز شریف کو سنجیدہ نویت کی بیماریاں ہیں جس کے لیے فوری علاج کی ضرورت ہے احتساب عدالت کراچی نے سپیکر سندھ اسمبلی آگا سراج درانی کے جسمانی ریمانڈ میں گیارہ مارچ تک توسی کر دی نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ ہمیں بہت وقت درکار ہوگا کیونکہ ایکاؤنٹس کی تحقیقات ہونی ہیں عدالت کا نیب کو آئندہ سماعت پر پیشرف سے آگاہ کرنے کا ہوگی کراچی کی بنکاسیم ریلوے کالونی میں انسانیت سوز واقعہ دس سالہ بچی کا تشدد اور زیادتی کے بعد قطر پوست مارٹرم میں تصدیق ہو گئی جسم پر ہاتھ پاؤں بھاندنے کے نشان بھی موجود ایک روز پہلے لاپتہ ہونے والی بچی کی لاش پانی کے ٹینک سے ملی تھی حکومت نے مہنگائی کی آگ پر پیٹرل چھڑک دیا پیٹرل اڑھائی روپے لیٹر مہنگا نئی قیمت بانوے روپے اٹھاسی پیسے لیٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل پانے پانچ روپے مٹی کا تیل چار روپے اور لائٹ ڈیزل اڑھائی روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا پیٹرولیم مسنوعات کے بعد گیس مزید مہنگی اوکرانی سوئی ناثرن کے ٹارف میں ایک سو اکیابن روپے فی ایم ایم بی ٹی او اور سوئی سدرن کے ٹارف میں ستر روپے فی ایم ایم بی ٹی او اضافے کی منصوری دیتی ٹارف سارفین پر منتقل نہ کرنے کی صورت میں حکومت سے ایک سو ستر ارب روپے تک سبسیڈی مانگ لی گئی کہیں بادل کہیں بارش مارس کے آغاز پر موسم خزگوار ملتان کوئٹا ڈیائے خان نکی میں بارش پشاور مری مزفرباد دیر بالا سمیت کئی شہروں میں گہرے بادلوں کا راج خیبر پختونخواہ میں بارشوں کا سلسلہ آج سے شروع ہوگا بلوچستان میں آج اور کل اسی سے ایک سو بیس کلومیٹر رفتار سے ہوایں چلنے کا امکان ادھر پہاڑوں پر آسمان سے سفید گالوں کی برسات ہوگی ناغہ پربست سر کرنے کی کوشش میں لاپتہ دو خوف پیماؤں کی تلاش پاکستان آرمی کے دو ہیلیکاپٹرز کا ریسکیو آپریشن آج بھی جاری شدید برفباری اور برفانی توڑے گرنے سے ٹریکنگ روٹ کا اندازہ لگانے میں مشکلات ہیڈلائنز آپ نے جانی آغاز میں اہم قبر آپ کو دیں پاکستان نے اوائی سی وزرہ خارجہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کہتے ہیں کہ ہماری مشاورت کے بغیر بھارت کو مدو کیا کھایا سشمہ سوبراج شرکت کر رہی ہیں اس لیے میں اجلاس میں نہیں جاؤں گا پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے بھارتی پائلٹ کو بزریہ وہگا رہا کر دیا جائے گا روس نے پاک بھارت مذاکرات کے لیے سالسی کی پیشکش کی پاکستان اس پر تیار ہے انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے مزید کیا کہا آگے آپ کو دکھاتے ہیں او آئی سی کا کانسل آف فورن مرسٹس کا اجلاس ہے ابودابی میں ہندوستان او آئی سی کا ممبر نہیں ہے نہ ممبر ہے نہ ابزورور ہے اور ان کو ہماری مشاورت کے بغیر جب میں نے رابطہ کیا سیکٹری جنرل او آئی سی سے تو وہ بھی لا علم تھے جب میں نے رابطہ کیا ترک وزیر حارجہ سے تو وہ بھی لا علم تھے ایران بھی اس چیز سے پاکستان کا موقف تاریخی حوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس اصوری موقف پر قائم رہتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے اور از ایوان مقدم سمجھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کاؤنسل آف فورن میریسٹرز کے اجلاس پہ نہیں جاؤں گا اور ترکی نے بھی کہا کہ ہم دس اس آنکسٹیپٹ ایک آنکسٹیپٹبل اور وہ پلے دیر رول قوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے کہا ہے اور اب ان کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے کہ وہ میڈییشن کا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں میں ہندوستان کی بات تو نہیں کر سکتا پر میں روس کو پاکستان کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تیار ہے آپ دعوت دیں ہندوستان آپ کا پرانا دوست ہے ہندوستان جانے آپ جانے پاکستان آنے کے لیے تیار ہے میس پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے ساوک صدر آصف علی زرداری اوائی سی جلاس میں شرکت نہ کرنے کے مخالف کہتے ہیں کہ میرا موقف ہے کہ وزیر خارجہ کو اوائی سی جلاس میں جانا چاہیے تھا وزیر خارجہ جاتے اور وہاں پاکستان کے دوستوں سے ملاقاتیں کرتے ان کا یہ کہنا تھا کہ موضی کا ایڈوینچر بھارتی الیکشن کے لیے تھا وہ بیک فائر کیا گیا ہم نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے مضبوطی تب آتی ہے جب ہم سب ایک ہوں ہم ساہی ممالک کے ساتھ تعلقات مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اگر ہاؤس کی یہ منچہ ہے کہ فورم منسٹر نہ جائیں اور یہ حکومت نہ جائے تو میں اس پہ زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا پہ میری پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کے حکومت کو انگیج کرنا چاہیے دسینگیجمنٹ is not a solution